موسیقی اسلامی اعتبار سے وراثت کے تقسیم کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ان دونوں باتوں کو دو آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک انسان نماز کا پابند ہے روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہے جو زکاة اس پر فرد ہوتی ہے اس کی ادائیگی بھی کر رہا ہے اللہ نے اس سے تعاد دی ہے تو حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے لیکن ان تمام نیکیوں کے کرنے کے بعد اگر وہ وراثت کو کائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہے تو فائدہ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد وراثت کو شریعت بار سے تقسیم نہیں کرتا ہے تو نقصان کیا ہے اللہ رب العالمین نے وراثت کے جب قوانین کو بیان فرما لیا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے قوانین ہیں جو شخص وراثت کو تقسیم کرتے وقت تو ان قوانین کی پیروی کریں گے یا اللہ اس کے رسول کے اطاعت کریں گے تو اللہ بطور انعام اس کو ایسے جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہ رہ جائے دی ہیں خالدین فیہا اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وذالک الفوض العظیم اور یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَ اور دوسری آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین آگاہ فرما رہا ہے کہ تلک حدود اللہ یہ اللہ کے قوانین ہیں اس کے بعد والی آیتِ کریمہ فرماتا ہے کہ ان قوانین کا لحاظ رکھیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ جو وراست کو تقسیم کرتے وقت اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے ان بیائے ہوئے قوانین سے تجاوز کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ اس کے لئے بہت ہی رسوہ کن عذاب ہے آپ نے سنا کہ جو شخص شرعی اعتبار سے وراست کو تقسیم کرے گا اللہ رب العالمین بطور انعم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے یا اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ بھی آپ نے سنا کہ جو شخص وراست کو تقسیم کرتے وقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یعنی شرعی اعتبار سے وراست کو نہیں تقسیم کرتا اس کے لئے جہنم ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن اور ظلیل کرنے والا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور محترم ناظرین ہمیں اور آپ کو اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہم بہت ساری نیکھیاں اس لئے کرتے ہیں تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں اور بہت ساری برائیوں سے اس لئے بچتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں لیکن درہ تصور کیجئے کہ ایک طرف آپ نماز روزہ ہزاکات کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لئے دوسری طرف دوسروں کا مال نہیں لیتے ایک روپیہ بھی کسی کا پڑا ہو تو اس کو نہیں اٹھاتے کیونکہ غلط ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے اتنا ہم احتمام کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اگر وراست کی صحیح تقسیم ہم نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ہمارا انجام ایسی ہی لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے جنت میں جانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں نماز روزہ ہزاکات کر رہے ہیں جہنم سے پچھنے کے لئے برائیوں کو چھوڑ رکھیں ہیں اسی طریقے سے وراست کو بھی پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی حکمے کے مطابق تقسیم کریں تاکہ ہمارے لئے جنت میں ٹھکانہ بن سکے اور جہنم سے ہم بس سکیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر خسارہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر جس چیز کے لئے ہم کوشش کر رہے تھے یعنی جنت میں جانے کے لئے اور جس چیز سے بچنے کے لئے کوشش کر رہے تھے یعنی جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور آخرت میں وہی معاملہ ہو جائے کہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانا پڑ جائے تو اس سے بڑا خسارہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وراست کی تقسیم شریعت کے ادبار سے ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں